بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نین 24 نیوز ایچ ٹی کے ساتھ میں ہماری جبیب نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر کراچی میں تفانی بارشوں کی پیشگوئی کے باوجود بھی نالوں کی صفائی کا کام مکمل نہ ہو سکا کراچی میں محکمہ موسمیات نے سمندری تفان کے پیش نظر شہر قائد میں تفانی بارشوں کی پیشگوئی کر رکھی ہے تفصیلات کے مطابق متوقع تفانی بارشوں کے پیش نظر ریڈ الارٹ جاری ہونے کے باوجود بھی شہر قائد میں نالوں کی توسی کی صورتحال میں بہتری نہ آ سکی ذرائقہ کہنا ہے کہ بارشوں سے محمود عباد نالے کے اطراف کے علاقے متاثر ہونے کا خدشہ ہے تاہم اس کے باوجود بھی محمود عباد نالے کی توسی کا کام تحال مکمل نہیں ہو سکا ہے دوسری جانب گجر نالے کی صفائی کا کام بھی شروع نہیں ہو سکا ہے پاکستانی مداہوں کو انگند سپر ہچ ڈراماز دینے والی معروف اداکارہ آئیزہ خان نے انسٹریگرام پر پاکستان کی سب سے زیادہ فولو کی جانے والی اداکارہ کا اعزاز اپنے نام کر لیا آئیزہ خان کے انسٹریگرام اکاؤنٹ پر فولورز کی تعداد نو ملین یعنی نوے لاکھ ہو گئی ہے اداکارہ نے مداہوں کے لیے خاص پوسٹ اپلوڈ کی جس میں انہوں نے اپنے فولورز سے محبت کا اظہار کیا تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اداکارہ نے پتہ پکڑ رکھا ہے جس پر نو ملین لکھا ہے کیپشن میں آئیزہ نے لکھا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں خیال رہے اداکارہ آئیزہ خان کا شمار پاکستان کی ان اداکارہوں میں ہوتا ہے جو انسٹریگرام پر کافی زیادہ متحرک دکھائی دیتی ہیں یہ نہ صرف اپنی فیملی کے ہمراہ تصاویر اور ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہتی ہیں بلکہ اپنے ٹراموں سے متعلق بھی مداہوں کو بتاتی رہتی ہیں عید ختم ملک بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ بحال انسیو سی کی جانب سے پابندی اٹھائے جانے کے بعد ملک بھر میں پبلک ٹرانسپورٹ آج سے بحال کر دی گئی انسیو سی کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ میں گنجائز سے پچاس فیصد کا مسافروں کو بٹھایا جا سکے گا جبکہ ٹرینیں ستر فیصد مسافروں کے ساتھ چلا ہی جائیں گی حکمتی اعلان کے بعد پشاور میں بی آرٹی سرویس بھی صبح آٹھ سے رات دس بجے تک دوبارہ شروع کر دی گئی ہے جبکہ تمام دفاتر بھی پچاس فیصد حاضری کے ساتھ کل سے کھول دیے جائیں گے بازار رات آٹھ بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت ہوگی ریسٹورنٹس صرف ٹیک آوے کی اجازت ہوگی دوسری جانب ملک بھر میں تعلیمی ادارے بھی تئیس مئی تک بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ ایسو پیس کا چاہ سا لینے کے لیے نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر یعنی ان سی او سی کا اجلاس انیس مئی کو ہوگا پاکستان ٹراما انڈوسٹری کے دو مقبول ترین فنکار فیصل قریشی اور سنم جنگ آپس میں رشتہ دار ہیں جس کا انکشاف فیصل قریشی نے کیا تفصیلات کے مطابق دونوں داکاراؤں نے حال ہیمینی جی ٹی وی چینل کے ایک پروگرام میں شرکت کی اور دورانے گفتگو ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رشتے کی بھی وضاحت کی فیصل قریشی نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ ہم دونوں دور کے رشتہ دار ہیں میری پھوپو کی بیٹی سنم کی کزن ہے اداکارا سنم جنگ نے بھی بات چاری رکھتے ہوئے بتایا کہ فیصل کی پھوپو کی بیٹی کزن پریسا میری امی کے کزن کی بیٹی ہیں یہ وہ سنم کی بھی کزن ہوئی اس طرح دونوں کا اپس میں تعلق ہے جس کے بارے میں مداہوں کو پہلی بار معلوم ہوا ہے معروف بولی وڈ اداکارا نے عید پر کس پاکستانی ڈیزائنر کا لباس پہنا بھارت کی مایاناز اداکارا ہینا خان نے اید الفطر کے خاص موقع پر پاکستانی ڈیزائنر کے لباس کا انتخاب کیا ہینا خان نے انسٹرائی گرام پر اپنی اید کی تصاویر شیئر کی اور جس میں انہوں نے سیاہ رنگ کا انتہائی دلکش لباس پہنا ہوا ہے اداکارا نے پوسٹ کے کیپشن میں پاکستانی ڈیزائنر مریم حسین کو منچن کیا اور بتایا کہ انہوں نے ان کا لباس زیبتن کر رکھا ہے شاپز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی اداکارا گنہ علی چلد ہی رشتہ استواز میں منسلک ہونے جا رہی ہیں گنہ نے فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹرائی گرام پر اپنے تصدیق شدہ کاؤنٹ کے ذریعے ہاتھوں پر مہندی لگواتے ہوئے تصویر شیئر کی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اداکارا نے نارنجی رنگ کا شوخ لباس زیبتن کیا ہے جبکہ بالوں میں جھوڑا بنا کر پھولوں کا گجرہ بھی لگایا ہوا ہے مزید اداکارا گنہ علی نے تصویر کے کیپشن میں لکھا کہ الحمدللہ نئی شروعات اداکارا نے یہ تصویر گزشتہ شب اسرائیٹ فرام پر پوسٹ کی جس پر مداہوں نے انہیں ٹھیر ساری دعائیں دی اسرائیل نے رات گئے ہماس راہنما کے گھر پر حملہ کر دیا جبکہ مزائل حملے سے غیر ملکی میڈیا ہاؤس بھی تباہ ہو گیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوز نے بارہ منزلہ امارت کو فوجی حدف کہہ کر تباہ کیا امارت میں امریکی خبر جنسی اور عرب ٹی وی کا بھی دفتر تھا ریپورٹ کے مطابق تباہ کی گئی امارت میں موجود دونوں میڈیا ہاؤسز نے اسرائیل سے شواہت دینے کا مطالبہ کر دیا دوسری جانب اسرائیلی فورسز نے کئی ٹن وزنی دھماکہ خیز مواد برسا کر سرنگ تباہ کر دی خیال رہے ایک ہفتے سے چاری اسرائیل کی بربریت سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 148 ہو گئی جبکہ جانبھاک افراد میں 41 بچے اور 23 خواتین بھی شامل ہیں ادھر اسرائیلی وزیر آزم نے فلسطینیوں پر حملے جاری رکھنے کی مزید دھمکی دے دی ہے فلسطین کشمیر کو چھوڑیں امریکہ کی جنگ ہو تو بتائیں کشمیر ہو یا فلسطین ظالم اور اس کا ظلم ساری دنیا کے سامنے ہے نشانہ اسلام اور مظلوم مسلمان ہے جن کا قتل عام ہو رہا ہے کوئی گھر کوئی مسجد محفوظ نہیں یہاں تک کہ مسجد اقسا مسلمانوں کے قبلہ اول پر ظالم چڑھ دورے اور نماز پڑھتے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے جس کے لیے ستائیسویں رمضان و مبارک کی رات کو چنا گیا ایک طرف ظلم کرنے والا بھارت اور دوسری طرف اسرائیل ہے کشمیری ہو یا فلسطینی وہ بہیسی کی شکار دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ مسلم امہ سے مدد مانگ رہے ہیں ایٹمی پاور پاکستان کی فوج ترکی کی فوج اور دوسرے مسلمان ممالی کی افواد سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان مظلوموں کی مدد کی جائے انہیں ظالموں کے ظلم سے بچایا جائے لیکن چند ایک مسلمان ممالی کی حکومتوں کی وجہ سے مزمتی بیانوں سے آگے کچھ نہیں ہو رہا اور پنجاب بھر میں لاکڈاؤن تیس مئی تک نافذ العمل رہے گا جس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا نوٹیفکیشن سیکیٹری پرائمری اینڈ سیکینٹری ہیلس کیر کی جانب سے جاری کیا گیا ہے نوٹیفکیشن کے مطابق تمام آرکٹس کے کاروباری اوقات رات آٹھ بجے تک ہوں گے جبکہ میڈیکل سٹورز پیٹرل پمپس تندور ڈیری شاپس چوبیس گھنٹے کھلے رہیں گے نوٹیفکیشن کے مطابق ریسٹورنٹ سے صرف کھانا لے جانے کی اجازت ہوگی صوبہ بھر میں تمام تفریحی پارکس بند رہیں گے سرکاری اور نیچی دفاترز کو پچاس پیصد سٹاف کے ساتھ کام کرنے کی اجازت ہوگی نوٹیفکیشن کے مطابق سینیما ہالز اور تھیٹرز بند رہیں گے ٹرانسپورٹ کو بھی پچاس پیصد گنجائش کے ساتھ چلنے کی اجازت ہے راجنپور میں مسافر وین کی موٹر سائیکل کو ٹکر ایک ہی خاندان کے چار افراد جان کی بازی ہار گئے راجنپور انڈس ہائیوے پر تیز رفتار مسافر وین کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار چار افراد جان بھاک ہو گئے ہیں ریسکیو ذرائع کے مطابق ہاتھ سائنڈس ہائیوے روڈ کوٹ لائسن کے قریب پیش آیا جہاں تیز رفتار مسافر وین کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے ایک ہی خاندان کے چار افراد جان بھاک ہو گئے جان بھاک ہونے والوں میں تین سالہ بچہ بھی شامل ہے لاشوں کو قانونی کاروائی کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ موسیقی